چودری بنسی لال جی جب آخری سنوں کے اندر بیمار تھے تب کرن چودری اور ان کی بیٹی چودری بنسی لال جی سے مل کر آئی تھی ان کے آنے کے بعد چودری بنسی لال جی کیوں رونے لگے تھے کرن چودری کبھی اپنے پتی سرندر سنگھ کے ساتھ نہیں رہی کرن چودری نے کبھی چودری بنسی لال جی کی سیوا تک نہیں کی آج کس حق سے کرن چودری چودری بنسی لال جی کی براست کی بات کرتی ہے چودری بنسی لال جی کی سرکار گرانے کے اندر سب سے بڑا یوگدان بی جے پی سرکار کا تھا ہلو دوستو ریل پارمر فیملی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے چودری بنسی لال جی کی ہریانہ کے ایک ایسے مکہ منتری کی جس نے راج نیتی کے اندر کبھی بھی ریسوت کھوری کو بڑاوا نہیں دیا چودری بنسی لال جی کہتے تھے کہ افسر کی مروڑ اور سڑک کے اندر موڑ مجھے پسند نہیں ہے چودری بنسی لال جی ہریانہ کے ایک ایسے مکہ منتری تھے جس نے کبھی کسی کی سپاریس نہیں کی چودری بنسی لال جی کی بہن سیانتی دے بھی ایک بار اپنے بھائی چودری بنسی لال جی کو یہ کہتی ہے کہ آپ کے بانجے نے اچھی پڑھائی کر لی آپ اسے نوکری لگا دیجئے جب چودری بنسیلال جی نے اپنی بہن کو یہ کہا تھا کہ بانجے نے اچھی پڑھائی کر لی ہے تو نوکری کے پھارم بردو یدی اس کا نمبر لگے گا تو وہ نوکری لگ جائے گا پرنتو نوکری کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے میں سپاریس نہیں کروں گا میں مکہ منتری ہوں کسی ایک بھائی یا بہن کا نہیں جو ہونار لڑکا ہے جو نوکری لگنے کے یوگے ہے اسے اٹھا کر اس کی جگہ میں آپ کے بیٹے کو نہیں لگا سکتا میں کسی کا حق نہیں مار سکتا یہ باتیں چودری بنسیلال جی نے اپنی بہن چانتی دیوی کو کہی تھی ایسے تھے چودری بنسیلال جی اور آج اسی بنسیلال جی کے نام پر راج نیتی ہو رہی ہے صرف اور صرف راج نیتی اور راج نیتی کر رہی ہے کرن چودری کرن چودری بات کرتی ہے چودری بنسیلال جی کی براثت کی پرنتو دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ چ experi بنسی لال جی اور ان کے بیٹے سرندر سنگھ نے ہری آنا کے اندر ایک پلٹی بنائی تھی اس پلٹی کا نام تھا ہری آنا بیکاس پلٹی پرنطو کرن چودری اس سمیں ہری آنا بیکاس پلٹی میں نہیں تھی اپنے پتی اپنے سسور سے الگ کونگریس پلٹی کے اندر رہی تھی کرن چودری کرن چودری کے پتی سرندر سنگھ بھی بڑے خوددار بیکتی تھے وہ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اور اپنے کمرے کی سفائی خود کرتے تھے پرنتو کرن چودری اپنی بیٹی شروتی چودری کے ساتھ الگ رہتی تھی چودری بنسی لال جی کی جان بستی تھی اپنی بیٹے سریندر سنگھ میں آپ کو بتا دے کہ چودری بنسی لال جی اور ان کے بیٹے سریندر سنگھ کی ہریانہ بکاس پالٹی 1956 میں آئی تھی چودری بنسی لال جی ہریانہ کے مکہ منتری بنے تھے پرنتو یہ سرکار بی جے پی سے سمرتھن لے کر چل رہی تھی پرنتو بی جے پی نے این موقع کے اوپر دوکھا دیا اور چودری بنسی لال جی کی انیس سو نینانمے میں сرکار گرہ دی تھی آج اسی بی جے پی سرکار کے اندر کیرن چودری سامل ہوئی ہے اور چودری بنسی لال جی کی براست کی بات کرتی ہے چودری بنسی لال جی کی راجنیتی کی بات کرتی ہے جس بی جے پی نے ان کے سسور یا ان کے پتی سریندر سنگھ کی ہریانہ بکاس پالتیس کی سرکار کو گرہ دیا تھا آج کرن چودری اسی بی جے پی سرکار کے گنگان گا رہی ہے اس سمیں چودری بنسیلال جی نے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بی جے پی ایسے دھوکھا دے گی بنسیلال جی نے کہا تھا کہ کبھی بی جے پی سرکار کے اوپر یا بی جے پی پالٹی کے اوپر بروسہ مت کرنا آج کرن چودری اسی بی جے پی پالٹی کے اندر سامل ہو کر چودری بنسیلال جی کی راجنیتی کی بات کر رہی ہے کرن چودری کہہ رہی ہے کہ ہم چودری بنسیلال جی کی راجنیتی اور ان کی براست کو آگے بڑھا رہے ہیں چودری بنسیلال جی تو بیجے پی کے خلاف تھے کیونکہ بیجے پی نے انہیں دھوکہ دیا تھا دوستو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کرن چودری صرف بنسیلال جی کے نام پر راجنیتی کرنا چاہتی ہے اور اپنی بیٹی سروتی چودری کو راجنیتی کے اندر fit کرنا چاہتی ہے تاکہ آگے سروتی چودری کی راجنیتی چلتی رہے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ چودری بنسیلال جی سرندر سنگھ کے گجرنے کے بعد بلکل ٹوٹ چکے تھے تب ان کی دیکھ بال کلن چودری یا ان کی بیٹی سروتی چودری نے نہیں کی تھی اس سمیہ چودری بنسیلال جی کی دیکھ بال ان کے بڑے بیٹے رنویر مہندرہ کے پریوار نے کی تھی رنویر مہندرہ کا بیٹا ہے انیروت چودری جو آج یہ بات کہتے ہیں کہ چودری بنسیلال جی میرے دادا جی جب آخری سمیہ کے اندر تھے تب ہمارے پریوار نے سیوا کی تھی اور بالکل ان کے پریوار نے سیوا کی تھی کرن چودری یا سروتی چودری نے چودری بنسی لال جی کی سیوا نہیں کی تھی یہ بات تو چودری بنسی لال جی کے بوڈی گارڈ نے بھی بتائی تھی چودری بنسی لال جی کے ایک نیجی بوڈی گارڈ تھے چودری سیر سنگھ جی انہوں نے بتایا تھا کہ چودری بنسی لال جی جب آسپیٹل کے اندر آخری دنوں کے اندر واندہ کھلتے تب کرن چودری بھئے ان کی بیٹی سروتی چودری ان سے ملنے آئی تھی تب مجھے باہر نکال دیا تھا کہ آپ باہر چلئے ہمیں چودری بنسیلال جی سے بات کرنی ہے میں باہر آگیا وہ پاندس منٹ چودری بنسیلال جی کے پاس رہی تھی دونوں ماں بیٹی انہوں نے ان سے کیا بات کی مجھے نہیں پتا پرنتو ان کے جانے کے بعد جب میں اندر گیا تب بنسیلال جی نے یہ کہا تھا کہ آپ باہر کیوں گئے آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا میں نے کہا کہ مجھے کرن جی نے کہا تھا کہ آپ باہر چلئے اس لیے میں باہر چلا گیا تھا تب بنسیلال جی رو رہے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ آگے سے دیاں رکھنا کوئی بھی آپ کو باہر نکالے تو آپ کو باہر نہیں نکلنا آپ کو میرے پاس ہی رہنا ہے اب آپ سوچئے چودری بنسیلال جی اس میں کیوں رو رہے تھے کوئی ایسی ہے اچھی بات تو یہ کرن چودری بنسیلال جی سے کر کے نہیں آئی کچھ نہ کچھ ایسا کہا ہوگا جس کے قرآن ان کو دکھ ہوا ہے اور وہ رونے لگے ہیں یہ بات چودری بنسیلال جی کے نیجی بوڈی گارڈ نے بتائی ہے ان کی بیڈیو پڑی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے سوا کی تھی کرن جی آپ نے اپنے سسور چودری بنسیلال جی کی آج اسی بنسیلال جی کے نام پر آپ راج نتی کر رہی ہیں کیا آپ نہیں جانتی یہ لوگ سب سمجھتے ہیں لوگ سب جانتے ہیں کہ آپ اپنے پتی سریندر سنگھ جی وہ اپنے سسور چودری بنسیلال جی کے ساتھ کتنے دن رہی ہیں آپ تو ان کے خلاف رہی ہیں صدا چودری بنسیلال جی آپ کو پھوٹی آنکھیں نہیں سواتے تھے آج اسی بنسیلال جی کے نام پر آپ راج نتی کر رہی ہیں جنتا ہے سب جانتی ہے میڈم کیونکہ جنتا کے دلوں میں چودری بنسیلال جی آج بھی بستے ہیں بنسیلال جی نیتا ہی ایسے تھے بنسیلال جی نے کبھی بھی کام کے معاملے میں تیر میر نہیں کی یہ نہیں کیا کہ یہ میرا ہے یہ تیر ہے جو کام کرنے والا تھا جو کام ہونے والا تھا وہ چودری بنسیلال جی نے کیا ہے انہی سو چیانمے کا بہت دور آج بھی لوگوں کو یاد ہے جب چودری بنسیلال جی ہریانہ بیکاس فالٹی کی طرف سے چناب لڑ رہے تھے تب ان کا نسان ہوا کرتا تھا لڑکا لڑکی اور یہ گانا چلتا تھا کہ چودری بنسیلال جی تیرے پویتر نام کی قسم لڑکا لڑکی پر مور لگے کی جیان کی قسم اور لوگوں نے مور لگائی بھی تھی چودری بنسیلال جی کی سرکار بنائی بھی تھی پرانتو این موقع پر بیجے پی نے دھوکا دیا تھا اور تین سال بعد میں چودری بنسیلال جی کی سرکار گرا دی تھی آج اسی بیجے پی پالٹی کے آپ گنگان گا رہی ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ہریانہ کے ایسے پہلے مکہ منتری تھے چودری بنسیلال جی جو خود مکہ منتری کے پد پر رہتے ہوئے ان کی پچنی بیدیا دے بھی کھیتوں میں جاتی تھی اور کام کرتی تھی ایسا پریوار تھا چودری بنسیلال جی کا چودری بنسیلال جی کہتے تھے کہ مکہ منتری میں بناوں سارا پریوار نہیں بنا سبھی لوگ اپنا اپنا کام دیکھئے کسی کو کھیت کا کام کرنا ہے وہ کھیت کا کام کرئے کسی کو اپنا بیجنس یا نوکری کرنی ہے تو وہ اپنے بیجنس یا نوکری پر دیان دیں راجنیتی میں مت گھوسو راجنیتی کے اندر میں آیا ہوں کہ منتری مجھے بنایا ہے جنتا کہ لیے آواز میں اٹھاؤں ہوں آج کل کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک اکیلا گھر کے اندر سرپنچ بن جاتا ہے تو پورا پریوار اپنے آپ کو سرپنچ سمجھنے لگ جاتا ہے پرنتو چودری بن سیلال جی نے اپنے سبی رشتہ داروں کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام کریے اور ان کی پتنی سریمتی بیدیا دے بھی کود کھیتوں میں جا کر کام کرتی تھی ایسے ایماندار نیتا تھے چودری بن سیلال جی آج چودری بن سیلال جی کے قدموں پر چننے والا ہریانہ کے اندر سائدی کوئی نیتا ہو چودری بن سیلال جی نے کبھی بھی افسروں کو ایک منٹ بھی بیٹھنے نہیں دیا جو بھی ان کی کیون کے اندر آتا تو مکہ منتری جی پھٹا پھٹ فائل کے اوپر سائن کر دیتے اور یہ کہتے جائیے اور یہ کام جلدی سے جلدی پورا کیجئے تاکہ جلتہ دکھی نہ ہو چودری بن سیلال جی کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چودری بن سیلال جی کے پریوار میں کوئی پروگرام تھا اس پروگرام کے اندر سبھی رشتہ داروں آئے ہوئے تھے تب چودری بن سیلال جی نے سبھی رشتہ داروں کو یہ کہا تھا کہ آپ سبھی یہ مت سوچنا کی میں مکہ منتری ہوں اور آپ کے جائج اور نجائج کام اے سب کروا دوں گا آپ اپنی لیمٹ میں رہ کر کام کرنا آپ یدی کسی کام کے یوگے ہوئے تو ہی آپ کا کام ہوگا برنہ آپ کا کام نہیں ہوگا میں پورے ہریانہ کا مکہ منتری ہوں صرف رشتہ داروں کا یا اپنے پریوار کا مکہ منتری نہیں ہوں ایسا کہا تھا چودری بن سیلال جی نے ایسے نیتا تھے چودری بن سیلال جی اور ایسے نیتا کو میں بار بار پرنام کرتا ہوں نمن کرتا ہوں دوستو چودری بن سیلال جی کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے کومنٹ کیجئے اور دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی جرور دبا دے تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیپیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے انہی تمام باتوں کے ساتھ آپ سب کو رام رام نمسکار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں